بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے آنے والی صدیوں کے روح کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا ان میں سلطان محمود غزنوی کا شمار بھی ہوتا ہے سلطان محمود غزنوی کے والد کا نام سفگتگین تھا وہ ایک ترک کمانڈر تھے سفگتگین جب بارہ سال کے تھے تو آپ کو کسی نے اقواہ کر لیا اور بہارہ کے امیر علپتگین کے پاس فروحت کر دیا علپتگین نے ان کی اپنے بیٹوں کی طرح تربیت کی اور اپنی فوج میں جگہ دی اور بلاہر اپنی بیٹی سے ان کا انکاہ بھی کر دیا جس سے ان کے بیٹے محمود غزنوی کی پدائش دون ومبر نو سو قطر کو ہوئی تھی اور آپ کے دوسرے بائی کا نام اسماعیل غزنوی تھا قدرت کے اس کرشمے کی بدولت ایک دن سفگتگین بہارہ کے سربراہ بن گئے حکمرانی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بہارہ کی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کیا اور افغانستان میں غزنی کو اپنا دار الحکومت بنانے کے بعد غزنوی شاہی ہاندان گرانے کی بنیاد رکھی سفگتگین بھی ایک غیر معمولی روحانی وجود تھے تریح میں یہ واقع درج ہے کہ ایک دفعہ وہ شکار پر گئے تو سارا دن شکار کی تلاش میں گزر گیا جب واپس گھر لوٹے تو ان کو ہرنی کا بچہ ملا جب وہ اس بچے کو اپنے گھوڑے کی پیٹ پر لادے واپس لا رہے تھے تو دیکھا کہ اس بچے کی ماں ہرنی پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے آپ نے اس ہرنی کی ماں کی بے بسی دیکھی تو آپ کو بہتیار اس پر ترس آ گیا اور آپ نے اس بچے کو اپنی ماں کے پاس واپس چھوڑ دیا تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ اس رات آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبکتکین کو اس ہرنی کے بچے پر رحم کے سیلے کے طور پر ایک خوبصورت بیٹے کی ہوشحبری سنائی اس ہوشحبری کے نتیجے میں سبکتکین کے ہاں محمود غزنوی کی پیدائش ہوئی جب سبکتکین کے ہاں سلطان محمود غزنوی پیدا ہوئے تب عید ملاد النبی کی ہوشیاں منائی جا رہی تھی چونکہ تاریخ میں یہ بات درج تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت فارس کے آتش قدے سرد پڑ گئے تھے اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حانہ قبعہ میں جا کر بطو کو توڑا تھا لہٰذا اس موقع پر سبکتگین نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو بچ شکن بنانا بعد کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قبولیت کی اس گڑی میں اللہ تعالی نے سبکتگین کی دعا قبول فرمائی جس زمانے میں غزنوی میں سلطان محمود غزنوی کی سلطنت قائم تھی اس زمانے میں بغداد میں عباسی حلافت بھی قائم تھی وستی ایشیا، حراسان، ماورہ الناہر کے علاقے اور افغانستان مختلف قسم کے قبائل سرطاروں میں بٹے ہوئے تھے سبکتگین نے یہاں ایک مضبوط مرکز قائم کر لیا تھا سبکتگین سے پہلے اس حطے میں آنے والے تمام مسلمان حکمران نے کبھی بھی ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا ان کی تمام ترحکمتیں عملی، حراسان، وستی ایشیا اور مغرب کی جانب بھی مرکوز رہتی سبکتگین کا بھی ہندوستان پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا وہ بھی اپنی سلطنت کو وستی ایشیا، حراسان اور ایران کی جانب پھلانا چاہتے تھے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگرچہ قطیبہ بن مسلم نے افغانستان فتح کر کے ہندوستان پر حملے کے رستے کھول دیئے تھے تاہم ڈائی سو سال تک کوئی حکمران ہندوستان میں داہل نہیں ہوا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو بساند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اللہ حافظ